اُدھا آپ نے آپ چوں آپ دیاں کچھ ڈھوڑ نشانیاں بانا اور لگانا لالچے دو تصویران چاہ جدن پرانیاں بانا سیرولا کے پاک بھائی والیاں دی یکی فوج نمانیاں بانا اور اسے زمن شیر آئی کہ میرے مرند بعد کہانیاں دے سیرے جدن جہان ملد دے کچھ ٹوٹے اویل تا ہو سین نہیں جے ہوئے تا ہو سین ات اور بھائی جانے یہ کوئی نہیں کہتا صدران دے بوتکیں دیا قدمہ مت دے باس آئے نہیں بھولے آتوں اے ڈھولا ہاتھان غریب دے فت بھائی جانے یہ ایک فرمایے سے انہیں تھوڑکی جان دیا ہے ہون میں جڑا شیر آکھنا لانا خصوص ہی توجہ دے طلبگار میں کوشش کر رہی تھا کہ شیر نو اونیا سنامہ جی میں کی شیر ہے ہون توجہ کر رہی سو پھر یاد یہ انہیں سمجھو کہ وہ شیر ہے تب ہی دائی جڑی میں انہیں جناب دی بارک آج پیش کی تھی کہ میری آس دے بھائی جانے شیر تھی فرمایس کی تھی کہ میری آس دے جس ہم تے لی رہاں لی رہاں تے اوہی نوہ نوہ پردادا آرہے شیر تے سننے رہاں میری آس دے جس ہم تے لی رہاں لی رہاں تے اوہی نوہ نوہ پردادا آرہے ودہ درنا سالاں بعد سجن جت سے صدی آئے ہو بازار نہیں شیر دی سمجھے دوستان نہیں شیر دی سمجھے نہیں نہیں تا کدائیں دے کدائیں پڑ جامیں کسے میں شیر دی سمجھ نہیں میری آس دے جس ہمتے لیرہیں لیرہ اوہی نما نما فردادار ہے ودہ درنا سالاں بعد سجن جت سے صدی آئے ہو بازار اور اقرار نموڑ دستار بنا کے مسے کی تائتہ افتیار اقرار نموڑ دستار بنا کے مسے کی تائتہ افتیار ایوہ سوچی آوان کے وے کھاما کیوئے لگدہ سہار سنگا اسے شیر دنو انسلیس کر دینا پتہ لگیا میں ان کے شیر دنبتل آسانی انہوں کسے دی نہیں سمجھے میں کیسے دنگل کی تھی کیوں کی تھی وجہ کی بھائی جان اور میں اس لگی تھی اور میں سیر کو بھائی جان توڑی واسے سلیس کرتے ہیں کہ میرے دل میں چھوستے جانگلی نوں سون جدن بزار دی لگی میرے دل میں چھوستے جانگلی نوں سون جدن بزار دی لگی اتھے پہلی بولی سنے آئیں کی سو سرکار دی لگی اور میرے ماندے بھوستے زربان کے او چاٹ پیار دی لگی زربان کے او چاٹ پیار دی لگی جن دی لوڑ بیٹھائیں دیاں واقسمت پوری عمر بیمار دے لگی پوری عمر بیمار دے لگی بہت زربان کے او چاٹ پیار دی لگی بہت زربان کے او چاٹ پیار دی لگی دشمندی سافج سجن کھلو کے توجو کرنی میں جب میں نو آخنا بانج کھاڑ ہیک پاسے دشمندی سافج وقو بھیکنی دشمندی سافج سجن کھلو کے میں نو آخنا بانج کھاڑ ہیک پاسے مور اسے دے ہو کمتے ہو وانجنا دھپ ہیک پاسے نہیں شیرت نبیت دینے کی سن سمجھے او کی کریں دا ہے میں سمجھے دا کیوں او کی ادائت ہے میں انہوں سمجھے دا کیوں دو پھر پاس ہے جھاڑ ہک پاس ہے کوئی ولی کر سکتا ہے کوئی کتب کر سکتا ہے کوئی صالح کر سکتا ہے عام بندہ نہیں کر سکتا انہوں نے حکم میری راستہ کی میں انہوں نے سمجھے دا کی دشمان دی صافت سجڑ کھلو کے میں نوہ کھنا وان کھڑ ہک پاس ہے موڑو سے دو کم تے ہو ونینا دو پھر ہک پاس ہے جھاڑ ہک پاس ہے تابیر تو تائب لا علمہ نہ سکھ بھی تابیر تو تائب لا علمہ جو بھی ہک پاس ہے کھاڑ ہک پاس ہے نیتا آپنوں بیکھنا سکھنے ویچھ سر ایک پاس ہے تھاڑ ہک پاس ہے سکھ سنچیر بائی جہاں سونڈ اپریٹ ساپ دینے دے بائی جہاں ہن لگ دے دو پوڑ پتھران دے این پھاتھاں پیسے آواتنا ہن لگ دے دو پوڑ پتھران دے این پھاتھاں پیسے آواتنا سکھ بانے مڈے وچانو آنگا تکلیف نو دسے آواتنا سکھ بانے مڈے وچانو آنگا تکلیف نو دسے آواتنا تہاں مثل پرانے کپڑے دی جا جاتوں پھر سے آواتنا اور تائب لاوائی نہیں کانڈ میری تیری ذات تے بسے آواتنا اسے ذمہ نے شہر بھائی جاں تھوڑکی تمید لاوائی نہیں ہے نہ سکتا اب عید انتہ دیں کسے بال دے کنتِ علاب پہ ہے بھے کسے آنکھ ہے بھے مان جیندیوں ساتھ ہے او بھی انو نوائش ہے بھائی بچے دو ادھو لٹھا ہے ہور کوئی نہیں ہے سمجھے گال میرے نارے اس ہی دکھا رہی ہے اور جنہوں ماں سلیدہ ہیں انو آنکھے سیر آج بڑھا دیں خدا آدھا میں لوگوں کو لگ سنے ہیں جو میں آج ایک ٹوارڈر تے سوال کرنے ہوں تو سیدھو کہ تُو میری سکی ماں ہے خاتون خانہ نے بڑا غور تبہ کیا اسے کہ میرا پودھر کو خیرت ہے مجھری ماں اسے کہ نہیں گال سچی دا سبے میں تُو میری سکی ماں ہے باہر باہر اسرار دے باہر جوننا اسے کا میرا پودھر ماں تیری جیسے ورد جمعہوں سے ہورو اللہ علیہ ہونکی دے فلان کبرستان ہے زیدکار کے نہ کبردی نشان دے پوچھ لیسے اس نے صحبہ کلی کلی کری وہ تیری ماں نے کبردی سیران دے چلو کہ ٹھیک کیا وہ دی نظر چکا کے آسے پاسے تھے اسے دا کبرستان اسے دا دے لے گے اتھائیں کو سکرنے دے بیٹھیاں بیٹھیاں دے لانت بات ان کا ویڑا ہے کہ میں کی دے ہوگا تھے ہیں آلے آکے پھر تھے ہیں نیڑے آیا تھے ہیں تو ایک بندہ نکلیا تو اسے بیکیا نا تھے باہر گلو ننگا پیرو لانا وہ دے خرزے نے خیال گیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کیا وہ بندہ آجے کے بندہ دے دل اور ایت دی کورتھیاں دا ہے وہ کبرستان تو ایسا لیے تھے او جی میں جی میں بچہ نیڑے نیڑے امدہ کے نا ہم بندہ اندین چانا آنا گھتا ہے جیسے لے قریب آیا نا تھے اسے لے 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 وہ بچہ جیدے جواب دیتا ہے میں دوستان دے نظر کرے نا پیانچہ یہ ہے تیری ذات تیری جواب دیتا ہے اسے لے اسے لے اسے لے چھاٹھا نا ترانا ترانا اسے لے محسوس کی میرے اگلو ننگام ترہا تھا اسے لے بے جیدے اس نے وہ جواب دے دا ہے کہ انہوں نے دا ہے کہ سارا دن ویک ویکڑا ہے کہ کنی دیٹ بیٹھ رہے ہیں انہوں نے اتنا کلبی سکونہ ہے اس جفارہ گزار دیتا ہے اس نے وہ آدھا ہے کہ میں پھولاں جنگلی کریاں دا نہ سمجھے تا سنجوا ہاں میں پھولاں جنگلی کریاں دا نہ سمجھے تا سنجوا ہاں میرا حلیہ وقت تو ہنجا چھڑے آئے میں ازلتو قدر سے آئے ہونگو سیاں کان خدا دی سو میں طائب دراک لی جاہاں لوئی گھلیاں تے ساڑ بدن گیا ہے آج ہار دے کان سوا 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 اچھا اسواد اوازنال چیر ایک خصوصا بھائی جان دی نظر دینا بے زیب اکار پروفیسر سے کہ جیڑا ساڑ نہ ہو او تا ساڑ ڈی ہوئی ہونکی ای نال چھو آ دے بھارت میں نا ہو گئے اکٹا نہیں گئے تو سنجھ ساڑ ڈی ہوئی ہونکی ای نال چھو آ دے ساڑ ڈی ہوئی ہونکی ہے نال چھو آ دے میں پتا ہے کہ میرے دوک دو چار مندے سوننے نال چھو آ دے ساڑ ڈی ہوئی ہونکی ہے نال چھو آ دے جیڑا ساڑ ڈی ہوئی ہونکی ہے نال چھو آ دے جیڑا خان جرال گئی تو آ دے کی میں بند دے سوا با جان دیکھ فرمیش ہے میں لائن لائے کہ ترکتا میتا ہی سوا سوا نال دی ہوئی اور پاس میں جی با جان دیکھ فرمیش بھی ہے تینے مشہریں کلوز کریں ساڑ ڈی پڑھو میں غزل سنا دے نامو سدر سنا دے نامو مطمئن یہ ریش ہے آپ کو میں سنا دے ساں لیکن کو معاول نہ بیکھے کرن ساڑ خان سارے سونوڑ بھائی دوست آپ کو سنوڑ سوڑ بھائی کیون بھی تین ساب ویڈزہ انا چو سینا میں لائی نہیں چیندی اے نامو لائی نہیں چیندی اے نامو لائی نہیں چیندی اے نامو لائی سارے انو چیندی پر اے سنوڑ نامو لائی دھا ٹیپ دکھ ہوئی ہے اے گلا منعال ہونی آ نامو بھائی جان دی جیڑا نامو ایک فرمیش ہے توالی باستہ شیر ہے کہ دے لاکھیا لکھ پر بچ پاندی میں اس لوگ چھوپنوں کے لکھا دے لاکھیا لکھ پر بچ پاندی میں اس لوگ چھوپنوں کے لکھا یہ انہ جائی نوتا جائی محل لکھا یہ انہ جائی نوتا محل لکھا وقت سر دے کوپنوں کے لکھا اور زندگی دے سفر دراز دے بچ ہم سفر دی چوپنوں کے لکھا زندگی دے سفر دراز دے بچ ہم سفر دی چوپنوں کے لکھا ایک بار دی چھانوں کے لکھا ساری عمر دی دھوپنوں کے لکھا اور بجان جیڑا ساں تمہیں ڈھیر پہ آ رہا ہاں او دی نیب گئی عمر اپوٹھے چھے جیڑا ساں تمہیں ڈھیر پہ آ رہا ہاں او دی نیب گئی عمر اپوٹھے چھے میری نیب گئی عمر اپوٹھے چھے ہون آپ نے ویدیاں صرف مدائی عمر اپوٹھے چھے آپ نے ویدیاں کدھی کدھی بندہ شیشہ بھیک لائی دا ہوں ہون آپ نے ویدیاں صرف مدائی عمر اپوٹھے چھے جب کدھی بائیں اچھے پورا نام دا ہون بوتا وین دا اوزانا نواز ایک اور جنابی سیزن بننے چھے مرتضا میرا عطا مجھے میرا پورا کتاب دا جڑھا نا پورا کتاب دا ٹائٹل زان ہو جا سے ہون تو ہر سن صرف ہات سے دنا جی تائی متھے ہو نہیں لگا پو بھی مینو پو نہیں جی تائی متھے پو بھی مینو پو نہیں لگا اور اوز ایک گھردہ سو کو پھنڈا ٹورے آہاں تا کو نہیں کیا کافی افسادی انجے میں لالچے لگا بیٹھا کیا کافی افسادی کہ میں لکھیاں سمجھ کے چوپرا ساں تمہیں ڈر نا پال ساری ری چھے میں لکھیاں سمجھ کے چوپرا ساں تمہیں ڈر نا پال ساری ری چھے روح انوی تائیم دا اخت آہاں تمہیں بس دے دی جاگی ری چھے گبری نہیں کاتل زندگی دا گبری نہیں کاتل زندگی دا ایو لکھ مرساں تاہری ری چھے جو آپ پہ نکل کے میرے سینے جوں میرا دل وان لگائی تھی آپ پہ نکل کے میرے سینے جوں میرا دل وان لگائی تھی میں تیب زمین تا نہیں ہویا میں آکر تو سنا جیسا ہوں شیر دینا دوستان جی تبجھو باستے تواڑی باستے بھائی جان کہ دھیک لگن سیران دی پوچھنیاں دے پر ہاں تے کے نہیں پہیاں کیا بات دو تبجھو باستے میں شیرہ کیاں جنب اتاری سے دھیک لگن سیران دی پوچھنیاں دے پر ہاں تے کے نہیں پہیاں کیوں کیوں جو سجنہ میں بیمار دیاں نہیں آج تے خبران دیاں با کسمت تے نیروے گوتنوں اینیا تکلیفاں ڈھئیاں نیروے گوتنوں اینیا تکلیفاں ڈھئیاں جو دھرائیں گئیں آکھیاں سوک گئیں ہڈیاں نیروے گوتنوں نیروے گوتنوں نیروے گوتنوں نیروے گوتنوں نیروے گوتنوں نیروے گوتن میں پتھران دے سینے اٹھے راک کے پیر کھلو تا رہاں میرییں کچھ مجبوریاں ہیں آسان آجانا دھوریاں ہیں عملے گوتنوں سوک گائیں پتھر میںispersنوں نیروے گوتنوں عملے گوتنوں سوک گائیں پڑا اسم American انخارن،انخی کھلو باجوگ دہا ہاں پر کئی پاسے نہیں دے دے لکن دی جا پتھر اور جن دے دلہ میں زخمی وانا وہ دے دل بھی ہاں پر ہا پتھر جن دے دلہ میں زخمی وانا وہ دے دل بھی ہاں پر ہا پتھر جن دے موت دے در تن لوو انج لئی یو بھی نکلے ساخت سے توڑی باستی جی ایک گامو میں اپنے حساب دے نال نہیں بچپنوں نار علا کے ٹوری آتے اس جاتے جا کھلا رہے ہیں جتھے انہوں ہونہ چاہتے ڈھال گئے یو مریتنا کلہ بندہ ہوں کلہ گھا رہا کسے کھڑکتے مہرشہ جاہتے ہیں او یاد او موکے او محل او حقیمے کی میں جاہتے ہیں او میں جناب دی بارگاہ پیش کریں گے ستاہ جی بہرین تو ہونے دوست پردیس دے بارے ایک سننانا دوڑے بھائی جان جی کسے سمیشے بہرین تو ہوں پردیس دے بارے آن دن جی کہ بھائی جان جی نظر شیر کہ ہونہ ہٹ گیا اسے وطنہ تے پردے سے جھٹیا وال پاؤ اور ہٹ گیا اسے وطنہ تے پردے سے جھٹیا وال پاؤ توڑا سنگا تے پھٹیوں ایک آسلے ویچ ہون سجن غریب در آل پاؤ اور میری جین تڑکی گئی ہو دنہ توں بان یار پچھاوان ڈال پاؤ تیرے آئیں آنچانان ہو ویسے میری آس دا ڈیو آبال اور اسے زمانے شیر کہ پچھا ہٹ اللہ واسط وطن تے آئے خلکت جیوان دےو نہیں بھائی جان چوٹ کے ڈا چھڑیا ہے تے اتا ہجار اٹھیں وان دےو نہیں اور میری آس کا تل پہ ملک کرین دا ہے تے گھوٹ سمول بھی پیوان دےو نہیں آ ہتھ رکھ تیب دے نین نمانے تیری تاغ نوٹی ملدےو ز spent کیتی بیٹھنا لیی آگ دیکھوڑے پڑی یہ نوسی اپنی زبان اگھا موڑا نہیں ہو جنابی ذات میں آپ توڑی بستے کہ بننے کاؤں تھیڑے سنیے ویک ویڑے میں رج کروں نہیں آنے تو یاد آئیں اے شیرتی ہیڈنگیں دی ہونو باؤں کے میں جناب دی بارکاز پیس کریں کہ کیڑے کیڑے